گھروں میں بھی بیوی شوہر کا احترام کرے گی شوہر بیوی پر شکت اور مہربانی کرے گا تو چلتے چلتے ایک وقت آئے گا اور اس وقت پر جا کر کے دلوں میں محبت اور مودد پیدا ہو جائے گی ہمارے گھروں کی صورتحال کیا ہے ہمارے گھروں کی صورتحال یہ ہے کہ نہ تو بیوی کے دل میں شوہر کا کوئی احترام رہا نہ شوہر کے دل میں بیوی کی کوئی شکت رہی اور صاف یہ ہے کہ بلائیں گے تو کس طرح بلائیں گے انگریزوں کا طریقے پر بیوی شوہر کو اس کے نام سے بلائے گی اور شوہر بیوی کو اس کے نام سے بلائے گا یہ جو ایک دوسرے کو نام سے بلانا ہے یہ تو نام سے بلانا دلوں کے احترام ختم کر دے گا احترام باقی نہیں رہ گا اچھا پھر بلائیں گے بھی تو تڑا کے کے ساتھ اس بلانے میں بھی نام سے بلانے میں بھی تو تڑا کے کے ساتھ تو جہاں مرد نے بیوی کو بلایا تو تڑا کے کے ساتھ اور بیوی نے شوہر کو نام کے ساتھ بلایا تو تڑا کے کے ساتھ تو کہاں سے محبت اور احترام باقی رہے گا نہ محبت رہے گی نہ احترام باقی رہے گا اگر تھوڑا بہت ہوگا بھی تو ختم ہو جائے حالانکہ اسلامی طریقہ کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ ایک حدیث شریف ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو مجھے پتا چل جاتا ہے تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے تو حضور نے یہ فرمایا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور کوئی قسم کھانے کا موقع ہوتا ہے تو تم قسم یوں کھاتی ہو نعم یا اللہ ورب محمد نہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی قسم اور جب کسی وجہ سے مجھ سے ناخوش ہوتی ہو راضی نہیں ہوتی ہو اور قسم کھانے کا موقع آتی ہے تو تم یہ کہتے اللہ ورب عبراہیم حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پروردگار کی قسم تو خوش ہوتی ہو تو رب محمد کہتی ہو اور مجھ سے کچھ ناخوش ہوتی ہو تو رب عبراہیم کہتی ہو تو اس سے میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو یا ناخوش ہو دیکھو اس واقعے میں مجھے کیا بتانا ہے اس واقعے میں یہ بتانا ہے مجھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں ساری کائنات کا خلاصہ ہیں تمام امت کے رسول ہیں حضور کی بیوییاں بھی حضور کی امتی ہیں لیکن حضور ایک شوہر بھی ہیں اور شوہر ہونے کے ناتے وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھ رہے کہ بیوی مجھ سے خوش ہے یا ناخوش ہے یہ کیوں خیال رکھنا پڑتا ہے تاکہ اگر وہ ناخوش ہے تو اسے شوہر کو یہ جاننا چاہیے کہ بیوی مجھ سے کیوں ناخوش ہے اور جو ناخوشی کا سبب ہے اس سبب کو دور کرنا چاہیے تو جیسا شوہر کو یہ چیز ہمیشہ سوچنی چاہیے کہ بیوی مجھ سے خوش ہے نا خوش ہے اور نا خوش ہے تو کیوں نا خوش ہے کیا وجہ ہے جو وجہ نا خوشی کہ اسے دور کرنی چاہیے اسی دے گی تو یہ بیل منڈے نہیں چڑے گی بات آگے نہیں بڑھے گی اور ناراضگیاں ختم ہو جائیں گی زندگیوں میں جو شیری نہیں ہے اور جو ذائقہ اور لطف ہے وہ باتی رہے گا اور شوہر نے کہا کہ انی بولتی تو مرنے تو نہیں بولتی اور بیوی نے کہا کہ انی بولتا تو مرنے تو نہیں بولتا یہ ادھر جا کے سو گیا ہے ایک دن گزر گیا ایک دوسرے سے نہیں بولتے دو دن گزر گیا ایک دوسرے سے نہیں بولتے شوہر یہ کہتا ہے کہ اس کو ضرورت ہو تو مجھ سے بولے وہ کہتی ہے کہ اسے ضرورت ہو تو مجھ سے بولے یوں میرے بھائیوں اور میری بہنیوں دنیا میں کہیں مسئلے نہیں ہوتے اسی سے سارے گھر بھی گڑتے ہیں اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ تعلیمات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضور کو کبھی نام لے کر نہیں پکارتی تھی یا محمد کہہ کر نہیں پکارتی یا رسول اللہ کہہ کر پکارتی تھی اے اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام میں کیا تھا صحابہ اکرام میں کنیتیں تھی جیسے اپنے ہندوستان میں بھی کنیتیں تھی کوئی لڑکا یا لڑکی کا نام لے کر کہیں گے کہ فلاں کے اببہ اور فلاں کی امی یوں کہہ کر کہ اپنے ہندوستان میں رواج ہے کہ اگر شوہر بیوی کو بلائے گا تو اپنے لڑکے کا جو بڑا لڑکا ہے یا بڑی لڑکی ہے اس کا لے کر نام کہیں گے فلاں کی امی اور بیوی شوہر کو بلائے گی سویا ہوا ہے اسے اٹھانا ہے تو وہ کہے گا فلاں کے اببہ اٹھو اس کو کنیت کہتے ہیں اور صحابہ میں یہی رواج تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ان کا کوئی بچہ نہیں تھا تو اب حضرت عائشہ تو حضور کو یا رسول اللہ کہتی تھی لیکن حضور حضرت عائشہ کو کیا کہیں ان کا تو کوئی بچہ نہیں ہے ان کی کنیت کیسے تو حضرت عائشہ نے ارضہ کیا کہ یا رسول اللہ میرا تو کوئی بچہ نہیں ہے تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا جو بہن کا لڑکا ہے عبداللہ حضرت عائشہ کی ایک بڑی بہن ہے حضرت اسمہ ان کے لڑکے ہیں عبداللہ ابن زبیر تو حضور نے فرمایا تمہاری بہن کا جو لڑکا عبداللہ ہے اس کے ذریعے سے تم کنیت رکھو چنانچہ حضرت عائشہ کی کنیت تھی عبداللہ کی ماں حالانکہ عبداللہ حضرت عائشہ کے لڑکے نہیں تھے حضرت عائشہ کی بہن کے لڑکے تھے مگر چونکہ حضرت عائشہ کی اولاد نہیں تھی اس لئے عبداللہ کی ماں یہ کنیت رکھی تھی یہ کنیت کیوں رکھی تھی آخر حضور کیا کہہ کر بلائیں گے یا عائشہ کہہ کر نہیں بلائیں گے بلکہ وہ کنیت لے کر بلائیں گے کہے عبداللہ کی ماں کہیں گے ہماری ہندوستان میں یعنی گجرات میں نہیں گجرات میں نہیں بلکہ یوپی میں جو معزز اور شریف گھرانے ہوتے ہیں ان معزز اور شریف گھرانوں کے اندر جو ایک دوسرے کو بلانے کا طریقہ ہے وہ اتنا پیارا طریقہ ہے عورت ہمیشہ اپنے شہر کو سر تاج کہہ کر بلائے گی سر تاج اٹھ جاؤ وقت تو ہوگیا نماز کا وقت تو ہوگا میرے سر تاج اٹھ جاؤ وہ سر تاج یعنی میرے سر کا تاج یہ جملہ ہمیشہ عورتیں استعمال کرتی ہے میرے سر تاج کھانا کھالو میرے سر تاج کہاں گئے دیر سے کیوں تشریف لائے تشریف لائے یہ لفظ استعمال کریں گے کیوں دیر سے آئے آئے لفظ نہیں عورتیں استعمال کریں تو ہر عورت اپنے شہر کو سر تاج کہے گی اور شوہر بیوی کو اسے کہنا ہے تو ہر شوہر اپنی بیوی کو بیگم کہے گا بیگم لفظت تھا یہ ترکی زبان کا لفظت تھا جو وہاں معاشرے میں استعمال تھا بیگم یعنی وہ جو انگریزی میں میڈم لفظے کی استعمال ہوتا ہے اور بیگم کے معنی نہایت معزز اور شریف عورت نہایت معزز اور شریف عورت کوئی شوہر اپنی بیوی کو بیوی یا نام نہیں بیگم کہے گا بیگم کھانا لاؤ بیگم یہ کرو بیگم وہ کرو بیگم لفظ کے علاوہ نہیں بولے گا تو شوہر بیوی کے لیے بیگم لفظیں استعمال کرے گا بیوی شوہر کے لیے سرطاج استعمال کرے گی اور ایک دوسرے کا نام قطعا کبھی نہیں لیں گے اور اتنا تھا کہ لطیفے بن گئے تھے ایک عورت تھی اس کے شوہر کا نام تھا رحمت اللہ ایک عورت کے شوہر کا نام تھا رحمت اللہ اب وہ شوہر کا نام تو لے نہیں سکتی اب اس عورت کو نماز کیسے پڑھنی کیونکہ نماز میں جب سلام پھیریں گے تو السلام علیکم وہ رحمت اللہ کہنا ہے اب اسے نماز کیسے پڑھنی ہے تو وہ ہمیشہ سلام پھیرتی تھی السلام علیکم ننی کے اببا یعنی وہ نماز میں بھی رحمت اللہ جاری نہیں کہتی دی وہ ننی کے اببا کہتی دی آج بھی ہمارے ہندوستان میں بہت سی عورتیں ہیں وہ اگر کبھی بھولے سے شوہر کا نام زبان سے لے لیا تو مسئلہ پوچھنے آتی ہیں کہ ہمارا نکاح رہا ہے یا ٹوٹ گیا وہ مسئلہ پوچھنے آتی ہیں ہمارے پاس کہ مجھ سے بھول سے غلطی سے میرے میاں کا نام نکل گیا ہے ہمارا نکاح باقی رہا یا ٹوٹ گیا ہم انہیں بتاتے ہیں کہ بھئی نکاح باقی رہا کوئی نکاح نہیں ٹوٹا ہے وہ یہاں تک ہیں کہ وہ کبھی اس کو اتنا سمجھتے ہیں کہ شاید نکاح ٹوٹ گئے یہ چیزیں یہ احترام سے چیزیں پیدا ہوتی تھی یہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے معاشرے میں بھی میری بہنیں بورا نہ مانیں سب سے زیادہ سورت اور بھروج کی بہنوں میں یہ غلط رواج پڑ گیا ہے بھروج کی بہنوں میں بھی یہ غلط رواج پڑ گیا ہے سورت کی بہنوں میں بھی یہ غلط رواج پڑ گیا ہے کہ وہ ایک بسرے کو میاں بیوی ایک بسرے کو نام لے کر پکارتے ہیں میں برطانیہ میں بیٹیش میں بھی اپنی سب بہنوں کو بتیرہ سمجھاتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں لیکن جتنا اثر ہونا چاہیے وہاں بھی نہیں ہوا بھی کیونکہ معاشرے میں ایک بات جو چل پڑتی ہے اسے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن میرے بہنوں اگر زندگیوں کو خوشگوار بنانا چاہتی ہو تو یہ طریقہ آج سے شروع کر دو کہ میاں بیوی کا نام لے کر نہ پکارے بلکہ بیوی کے لیے کوئی ایسا احترام والا لفظہ استعمال کرے جیسے بیگم بیگم یہ احترام والا لفظہ ہے عربی میں بیگم کا ترجمہ سیدتن سیدتن کے معنی نہایت معزز عورت ایسا احترام والا لفظہ عورت کے لیے بھی استعمال کرے اور عورت شوہر کے لیے تازم والا لفظہ استعمال کرے سر تاج میرے سر کا تاج یہ تازم والا لفظہ ہے جب یہ لفظ بار بار استعمال ہوں گے تو اس کے دل میں اس کی تازم اور محبت پیدا ہوگی اس کے دل میں اس کی محبت اور تازم پیدا ہوگی اور کہاں تک جائے گی کہاں تک جائے گی ایک صاحب کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو ظاہر ہے کہ شوہر کو تقلیب ہوتی ہے تو شوہر رو رہا رو رہا رو رہا ایک دن ہو گیا دو دن ہو گیا تین دن ہو گیا ہفتہ ہو گیا شوہر رونا بنی نہیں کرتا تو کسی نے شوہر سے کہا کہہ رہا ہے بیوی کا انتقال ہو گیا انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون پڑھ لے تجھے بھی کل مرنا ہے اسے بھی مرنا ہے اور بیوی ہوتے نہیں رہی تو کوئی بیوی کھل لیجی تو اس نے کہا دیکھو دنیا میں بیوی تو مل جائے گی دوسری کھل لیں گے لیکن میری بیوی تو صرف بیوی نہیں تھی وہ تو میری اچھی خاصی ماں بھی تھی اس نے یہ کہا کہ میری بیوی جس کا انتقال ہو گیا وہ میری صرف بیوی نہیں تھی وہ تو میری اچھی خاصی ماں تھی اور ماں کا بدل دنیا میں نہیں ملتا تو میں بیوی کو نہیں رو رہا وہ تو میری اتنی معظم و محترم تھی جتنی ماں معظم و محترم ہوتی ہے وہ میں ماں کہاں سے لاؤں گا تو یہ احترام بڑھتے بڑھتے بیوی شوہر کو باپ جیسا سمجھنے لگتی ہے اور شوہر بیوی کو ماں جیسا اتنا رسپیکٹ بڑھ جاتا اتنی محبت بڑھ جاتی ہے لیکن وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے ایک دم نہیں بڑھتی تو جو چیزیں محبت اور تعلق کو کم کرنے والی ہیں ان سے بچنا چاہیے اسی طریقے سے تو تڑاکے کے ساتھ گفتگو یہ بھی محبت اور تعلق کو کم کرنے والی چیز ہے تو تڑاکے کی گفتگو ایسی اور بہت سی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ وقت آئے گا تو میں بتاؤں گا وقت کافی ہو رہا ہے اس لئے میں کلام مختصر کر رہا ہوں پھر بتاؤں گا کبھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں بہنیں وہ سوچیں گی تو خود سمجھ میں آئے گی موسیقی 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 موسیقی